ایک مرتبہ میں کلاس میں ایک ایکانومک ڈیویلمنٹ کا ٹاپک پڑھا رہا تھا ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر پوچھا سر کیا ہمارا ملک بھی کبھی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہو سکے گا کیا دوسرے ملکوں کے جوان بھی پاگلوں کی طرح ہمارے ملک کے ویزوں کے لیے ہمارے سفارت خانوں کی چکر لگاتے نظر آئیں گے اس کی یہ بات سن کر مجھے خاصی تشویش ہوئی اور میں نے ایک واقعہ سنایا جو میں آپ کو بھی سنائے دیتا ہوں عزیزان گرامی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے گا ہمارے ملک کے وزیراعظم اپنی کابینہ کے اہمارکان کے ساتھ سنگاپور کے دورے پر گئے انہوں نے جب سنگاپور کی معاشی خوشحالی ڈسپلن ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر صاف ستری سڑکیں خوبصورت چاپنگ سینٹرز بلند و بالا آسمان سے باتیں کرتی ہوئی امارات سبزہ پارک دھیمے مزاج کے لوگ چہروں پر مسکراہت امن سیکیورٹی قانون کی بالدستی اور بزنس فرنڈلی ماحول کو دیکھا تو ورطہ حیرت میں رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے بیانوے فیصد لوگوں کے پاس ذاتی مکان ہے بہترین روزگار شاندار طبی اور تعلیم سہولیات موجود ہیں تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے بانی لیکوان یو جو کہ سابق وزیراعظم ہیں جنہوں نے تیس سال تک اس ملک کی اننان حکومت سنبھالی ہے اور اپنی جافشانی کے ساتھ اس ملک کو اس مقام تک پہنچایا ہے ان سے ترقی کی کچھ ٹپس لی جائے جنہاں ان سے میٹنگ ارینڈ کی گئی ملاقات میں پاکستانی وزیراعظم اور کابینہ کے کچھ حرکان سابق وزیراعظم لیکوان یو سے کہا کہ جناب آپ ایک طویل عرصت ملک کے وزیراعظم رہے ہیں آپ ایک تجربہ کار انسان ہیں آپ اپنی تجربے کی بنیاد پر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی سنگاپور کی طرح کبھی ترقی جافتہ بن سکے گا لیکوان یو نے کہا میں آٹھ مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکا ہوں میں لوگوں کے رسم رواج مزاج بودباش جغرافی اور ماحول سے خوب واقف ہوں پھر وہ کچھ لمحے خاموش رہے ایسے محسوس ہوا جیسے دل میں وہ شیر پڑھ رہے ہوں جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے پھر انہوں نے کسی موضوع لفظ کا سہارا لینے کی بجائے اپنے سر کو بے رحمی سے منفی میں ہلا دیا اور کہنے لگے کہ اس کی بنیادی طور پر تین وجوہات ہیں نمبر ایک پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے ہم اس موجودہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اس لیے اس کی ایک ایک شے کو سجانے سوارنے اور خوبصورت بنانے میں ہمارے جسم کے ساتھ ہماری روح بھی شامل ہوتی ہے جبکہ آپ چونکہ اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں اس لیے کسی شے میں بھی آپ کی سنجیدگی نظر نہیں آتی خواہ آپ کے عوام کے مسائل ہوں بلڈنگز ہوں زرائے ہوں زمین ہو عوام کی صحت و تعلیم ہو یہاں تک کہ آپ کی سڑکیں ہوں یا پارک آپ کی توجہ کے منتظر نظر آتے ہیں پھر کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی قوم اگر آنے والی نسلوں کو ورسے میں جنگیں لڑائیاں مقدمیں دے کر جائیں تو وہ نسلیں اپنے کاروبار پر کیسے فوکس کر سکتی ہیں اور جب وہ کاروبار پر فوکس نہیں کریں گی وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو زکیں گی تیسری بات جو انہوں نے کی اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ جس ملک میں سیاسی عدم استقام ہوگا اور سیاستدان اپنا کردار ادا کرنے سے کاثر ہوں گے اس ملک کی تقدیر بدلنا بہت مشکل ہے یہ کہہ کر انہوں نے واک کرنے کی اجازت مانگی اور وہ تشریف لے گئے عزیز آنِ گرامی آپ صاحب علم دانش ہیں اگر ہم واقعی ترقی کرنے کے خواہاں ہیں اور کرزوں سے جان چھڑا کر آزاد فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ملک کو بزنس فرنگلی ماحول مہیا کرنا ہوگا ہمیں اپنے انویسٹر کا خوف ختم کرنا ہوگا بے یقینی کی فضا کا خاتمہ کرنا ہوگا ٹیکسوں کی پالیسی کو نرم کرنا ہوگا اور اپنے لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا تاکہ اندرونی اور بیرونی سرمایے کو لوگ ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرسکیں اگر بیرونی سرمایہ کار کو تحفظ حاصل ہوگا تو سرمایہ کاری میں بے پناہ آضافہ ہو سکتا ہے امریکہ کی ترقی میں اس کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ایسے آپ پاکستانی سرمایہ کار جو ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو فیضیاب کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ملک واپس آ جائیں گے ملک کے بیکار ذرائع استعمال ہوں گے روزگار بڑھے گا ملک کی پیداوار میں بے پناہ آضافہ ہوگا لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی اور ملک خوشحال ہو جائے گا نمبر دو مستحقم معاشی پالیسیاں وضع کی جائیں جس پر تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہوں حکومتیں بدلتی رہیں لیکن ملک کی ترقی کی ترجیحات تبدیل کرنے کی کوئی جررت نہ کر سکیں ملک میں سیاستدانوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے ملک میں پیس اینڈ سیکیورٹی کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے اور ہر شخص جو کام بھی کر رہا ہے اس میں اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا شامل ہونا بہت ضروری ہے بقول شائر مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو